سپیکر سیند اسیمبلی لسار احمد کھوڑو کی صدارت اجلاس میں وزیر قانون آیاز سمرو متحدہ کوئی ممت کے پارلیمانی لیڈر سید سردار احمد اپوزشن لیڈر جام مدد علی اور عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق اکنے والے صوبائی وزیر امیر نواب نے متفقہ قرارداد میں صدر آصف علی زرداری وزیر آدم سید یوسف رضا گلانی میاں نوا شریف، الطاف حسین پیر پگارا، اسفن یار ولی، وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین، چاروں صوبوں کے وزراء آلہ، صوبائی وزراء خزانہ اور مالیتی کمیشن کے ارکان کو کامیاب این ایف سی پر مبارک بات دی گئی وزیر آلہ نے ارکان کو این ایف سی ایوارڈ پر اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ این ایف سی سے صوبائی سن کو اضافی ملنے والے ستن ارب روپے کا فائدہ عوام کو دیا جائے گا یہ پیسہ جو ہمیں ملا ہے، پہلے جو کچھ ہے، جو ایڈیشن ملا ہے، وہ انہی پر خرچ ہو، کراچی سے لے کر کشمور تک، وداو دسٹنشن، وداو فیور، ہم ان کا جو مشکین لوگ ہیں ان کی خدمت کریں اسپیکرز سنڈ اسمبلی نسار احمد کھوڑو نے اجلاس بھت کی صبح تک ملتوی کرتے ہوئے این ایف سی میں سن کے نمائندے کیسر بنگالی کو بریفی دینے کی اجازت دی کیسر بنگالی کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاق نے اپنا حصہ دس فیصد کم کیا ہے سنڈ اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بھی دیکھی ارکان نے ڈیکس بجا کر ان کا خیر مقدم کیا سنڈ اسمبلی میں این ایف سی پہ بحث بھت کے روز بھی جاری رہے گی جس میں ارکان اپنی اپنی رائے دیں گے جبکہ آج پرائیوٹ ممبر ڈے کا بزنس جو برات تک کے لیے ملتبی کر دیا گیا ہے کیمرمن سلطان گبول کے ساتھ کاشف حسین اے آر وائی نیوز کراچی